اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس باز اور میں ہوں لکمان علی چیمپنز ٹروفی دو ہزار پچیس کی بات کریں گے جس کا پاکستان میں نقاد اور بھارتی ٹیم کا انکار جس پر پاکستان کا جواب پاکستان کے جواب میں کیا کہا گیا ہے آج پاکستان نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے بھارت کو کھری کھری سنا دی ہیں اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے آئی سی سی کے سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ بھارت پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات بتائے بھارت کیوں پاکستان نہیں آنا چاہتا ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر دیگر ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کیوں نہیں پاکستان آ سکتا یہ بتایا جائے اس کی ٹھوس وجوہات سامنے رکھی جائیں دوسرا پاکستان نے ہائیبرٹ موڈل کو یکسر مسرط کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی ہوگی تو پاکستان میں ہوگی اس کے میچز ہوں گے تو پاکستان میں ہوگے لیکن بھارت کو شرکت کرنا ہے چیمپنز ٹروفی میں تو پاکستان میں آ کر ک کھیلنا پڑے گا کسی اور ملک میں چیمپنز ٹروفی کے میچز نہیں ہوں گے اس صورت میں کہ جب پاکستان اس کی میزبانی کرے تو اس خط کا جواب پاکستان نے ان تمام سوالوں کا جواب آئی سی سی کو دیا ہے اور آئی سی سی سے بھی اپنا پلین شیئر کر دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر بھارت نہیں ہے تو دیگر ٹیموں میں جن میں سرلنکا اور ویسٹن ڈیز بھی شامل ہیں کسی اور ٹیم کو اس حوالے سے مدعو کیا جائے کسی اور ٹیم کو شامل کیا جائے اور اب یہ سخت سے س موقع اختیار کیا جا رہا ہے دوسری جانب پاکستان کرکٹ بوٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے اور حکومت پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ کہا گیا ہے بھارت میں کوئی بھی ٹورنمنٹ کوئی بھی میچ نہیں کھیلے گا یعنی کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کا اس کے ساتھ میچز کا بائیکاٹ کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر اس صورت میں ہے کہ ایسی صورت میں جہاں پر چیمپنز ٹروفی میں بھارت کے نانے سے کہیں نہ کہیں پاکستان تھوڑا مشکل میں ہے وہ کہیں پر بھارت کو دو ہزار اکتیس تک بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھ میں آئی سی سی بھی کہیں نہ کہیں دباؤ میں آیا ہے آئی سی سی اس لیے دباؤ میں ہے کہ اگر پاکستان بھارت میچز نہیں ہوں گے تو ریونیو کا مسئلہ ہوگا ریونیو کا مسئلہ ہوگا تو وہاں پر نشریاتی ادارے مسئلہ کریں گے تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ سے جھوڑی ہیں کیا میچز پاکستان آئے گا نہیں آئے گا اس پر آج کے شو میں بات کریں گے ہمارے ساتھ سپورٹ جنرلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ نواز رانہ صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم رانہ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا کیا سمجھتے ہیں بھارت بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نہیں آئیں گے اور پھر ہائیپرٹ موڈل کا ان کی جانب سے کہا گیا پاکستان نے تو مسترد کر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا انکار پھر انکار ہی سمجھا جائے دیکھیں یار بات یہ ہے لکمان کہ یہ انکار جو ہے نا یہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے انکار تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کیا جب پاکستان میں ایشیا کپ ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا مطلب آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا کچھ جو ہے وہ کر دیا انہوں نے پورے ایشیا کپ کو اڑا کر رکھ دیا اور نتیجہ تن یہ ہوا کہ ہمیں ہائیپرٹ نظام کے اوپر جانا پڑا اور انڈیا کے سارے میچز جو تھے وہ جا کر ہمیں کھیلنے پڑ گئے سری لنکا میں سری لنکا کے جو موسمی حالات تھے وہ بھی اتنے خراب تھے جس کی حد کوئی نہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے جس دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے کہ یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر وہ اپنے میچ کو کھیلنے پر تیار نہیں ہوئے کہ ج یہ تو پہلے دن سے تیہ تھا میں تو اپنے تمام جتنے بھی میرے ٹی وی پروگرامز ہوئے ہیں میں تو اس میں مہینہ پہلے یہ بات کہہ چکا تھا کہ بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلے گا اور یہ بات بالکل پکی ہے اور سچی ہے لیکن شاید ہمارے جو عربابی اختیار ہیں کرکٹ کے جو دیوتا ہے کرکٹ کے جو مطلب سارے اختیارات رکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے سو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ بھارت کی طرف سے بلکل ٹاٹا بائے بائے ہو گیا اور پاکستان نے بھی اس کے اندر جو ہے نا اپنا پورا موقع جو ہے رد عمل جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ نہیں آ کر پاکستان کھیلیں گے تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی طرح کا بھی کوئی ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کو اپنا ہے یا بھارت کے میں جو ہے وہ باہر رکھے ہوں اور میرا خیال ہے کہ قومی غیرت کا تقاضی بھی یہی بنتا ہے کہ ہم بھارت کو اتنا ہی سکت اور مو توڑ جواب جو تھے وہ دیتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا مطلب یہ ہے کہ سٹانس ہے کہ جو پی سی بی نے لیا ہے یہ اچھا سٹانس ہے پی سی بی نے لیا ہے لیکن رانہ صاحب اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایونٹ کو کہیں اور منتقل کر دیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے تو فیصلہ کر دیا کہ ایک بھی میچ پاکستان سے باہر ہوا تو پاکستان اس ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا یعنی کہ اس کے بائیکارڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ ایون بات یہ ہے کہ چونکہ بھارت جو ہے وہ آئی سی سی پر پورا اثر و رسوک رکھتا ہے اور میں اکثر جو ہے نا یہ بات کہتا ہوں کہ آئی سی سی جو ہے وہ تو بھارت کی بورٹ کا دوسرا نام ہے رکھیل ہے اپنا آئی سی سی جو ہے بھارت کی سو یہ ہے کہ اگر بھارت ان کو مجبور کرے گا اور بھارت کا اثر و رسوک جو ہے وہ سر چرکر بولتا ہے تو کسی بھی چیز کو بونے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیصلے کا جو ہے وہ ہمیں ملکور اس کے لیے تیار رہنے چا یہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ ناممکن بات ہوگی کہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ جو ہے وہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر کسی دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ ہاں ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے جو جس کو کہنا چاہیے اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے اور میں آپ کو یہ بار بار مطلب بات کہتا ہوں بیٹھ کر جب بھی میں کسی پروگرام میں موجود ہوتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ ہماری کرکٹ کے اوپر آج سے حملہ آور نہیں ہے سری لنکا کے دور سے جو ہے اس نے یہ تمام ہماری کرکٹ کے معاملات کو خراب کرنا چروع کیا ہے اور آج تک وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ یہ دیکھئے یہ میرا ذاتی خیال ہے اس پر پتہ نہیں میں کسی تک درست ہوں یا نہیں کہ بھارت سے جو پاکستان نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ کونسی وجوہاتیں جن پر وہ پاکستان آ کر کھننے کر تیار نہیں ہے اس میں جو سب سے بڑی وجوہ جو وجہ بتائی جائے گی وہ بجائی جائے گی کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے یعنی یہ کیسی بات ہے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور یہاں پر چھوٹی موٹی اگر کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس سے کہیں بڑھ کر تو بھارت میں ہوتی ہیں سری لنکا کے اندر ہوتی ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں کیا قتل نہیں ہو رہے وہاں کیا دھماکیں نہیں ہو رہے وہاں کیا دہرشت گردی نہیں ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور اس کی یہاں پر پاکستان میں بھی جو کچھ ہوتا ہے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں را کا حاج جو ہے وہ نظر آتا ہے اور نظر آتے ہیں سارے شواہد کے بھارت کی جو ایجنسی را وہ پاکستان میں یہ سب کچھ کر آ رہی ہے ابھی بھارت نے انکار کیا یہ کہا کہ ہماری ٹیم پاکست کردی جو ہو گئی اور میں یہ میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ بھارت اس تو چیز کو وہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے دنیا کو کہ پاکستان میں بہت مطلب غیر محفوظ حالات ہیں وہ ان کارروائیوں کے لیے لیکن رانہ صاحب کیسے غیر محفوظ ہے کیسے غیر محفوظ ہے پاکستان دو ہزار پندرہ سے دو ہزار نو کے بعد دو ہزار پندرہ میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہوئی پی ایس ایل کے مختلف ایڈیشن ہوئے مختلف ٹی میں آئی ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر نیو سی لینڈ نے ایک سال میں دو دورے پاکستان کے کیے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر انگلینڈ نے انگلینڈ دو مرتبہ پاکستان آیا کچھ سالوں میں دو ہزار پندرہ کے بعد سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ کچھ ہی دو تین سال کے اندر اسیلیا دو مرتبہ پاکستان میں آیا یہ کیسا غیر محفوظ ملک ہے سہت افریقہ اس ملک کے اندر دو مرتبہ آیا دو مرتبہ آ کر کھیلا یہ کیسا غیر محفوظ ملک ہے سر لنکا یہاں پر دورہ کر چکا ہے ویسٹر انڈیز پاکستان آ کر کھیل چکا ہے بنگلہ دیش پاکستان ابھی کل کی بات ہے کھیل کر گیا ہے انگلینڈ ابھی کل کی بات ہے پاکستان میں کھیل کر گیا ہے کیسے تھوس وجوہات دے گا اس بنیاد پر انڈیا آ کے پاکستان اس حوالے سے سیکیورٹی کنسرن شو کرے گا پاکستان میں دنیا کی تمام ٹیمیں کھیل چکی ہیں کھیلنا چاہتی ہیں یعنی کہ یہ دنیا کی الگ سے مخلوق ہے جو پاکستان نہیں آنا چاہتی یہی بات ہے لکمان جو تم نے کہا نا بہت اچھا تم نے مطلب اس کو پورے کو وہ کر آیا کہ بتایا لوگوں کو کہ دیکھیں یہاں کیا کیا کچھ نہیں ہو ابھی انگلینڈ کھیل کر گئی ہے تین ٹیسٹ میچ کھیل کر گئی ہے پاکستان میں کھیل کر گئی ہے انگلینڈ کی پوری ٹیم جو تھی وہ آئی تھی یہاں پر مطلب ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اپنی جونئر ٹیم بھیج کر پاکستان کے اندر یہ ٹیسٹ میچ کھیلوں ان کے تمام سینئر پلیئرز آئے ہیں اور وہ یہاں پر خوش ہو کر گئے ہیں میں نے تو مطلب جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ تھی کہ وہ ہوتل سے نکل کر شہر کی تفریح بھی کرتے تھے جو شہر کے اندر فوڈ کے وہ ہیں بڑے بڑے جو جن کو کہنا چاہیے کہ جگہ ہیں جہاں پر کے کھانے کے بڑے چھ انتظامات ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں جاتے تھے ہمارے پور سے وہ مستفید ہوتے تھے انجوائے کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ بھارت چونکہ میں نہ مانو کے اوپر وہ قائم ہے کہ بس ان کی جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی جس کو کہنے چاہیے پورا امن ملک ہے اور کسی جگہ کے اوپر اگر چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ساری دنیا کے اندر سارے ممالک کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ملک کے جن کو قیامن کا گیوارہ کا کیا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن بھارت چونکہ